نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز بھارت اور میں ہوں آپ کے ساتھ منمن رحمان یوگی جی چناف کے وقت کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں سے اور مسلمان مجھ سے پیار کرتے ہیں لیکن چناف بیٹ جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چناف بیٹ جانے کے بعد جو مسلمانوں کی اصل جگہ ہے وہ دکھائی دینے لگتی ہے یوپی میں کس طرح مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے؟ کس طرح مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے؟ یہ مجھے آپ کو بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے آپ ان سب چیزوں سے اچھے سے واقف ہیں اس وقت جو خبر آ رہی ہے وہ ایک ایسی خبر ہے جو سب کو جھگجور کر رکھ دے گی یوپی میں یوپی سے خبر آ رہی ہے کہ بزرگ کو ایک بزرگ کو مسلم بزرگ کو گولی مار دی گئی جب وہ صبح کی فضل کی نماز پڑھنے گیا تھا ہم خبر آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں خبر کیا ہے؟ ہندوستان لائف کی یہ خبر ہے خبر کی ہیڈ لائن ہے دن نکلتے ہی ہتیا نماز پڑھنے گئے بزرگ کو مسجد میں گولیوں سے بھونا علاقے میں دہشت بزرگ جو ہے وہ نماز پڑھنے جا رہا تھا صبح کا وقت تھا فضل کی نماز تقریباً ساڑھے پانچ بجے پانچ بجے کے قریب ہوتی ہے اور نماز پڑھنے وہ بزرگ اپنے گھر سے نکلا نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں گیا اور وہیں پر اس کی گولی مار کر ہتیا کرتی جاتی ہے ایک بزرگ کو گولی مار کر ہتیا کرتی جاتی ہے اس کا شریف گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے ایک بزرگ کو مسجد میں وہ نماز پڑھنے گیا تھا اور اس کو گولیوں سے بھون دیا گیا سوچئے علاقے میں کتنی دہشت ہے ایک بزرگ کو فضل کی نماز پڑھنے گیا تھا اور اس کے بعد اس کو مسجد میں گولیوں سے بھوئی طریقے سے بھون دیا گیا خبر ہم آپ کو آگے پڑھ کر سناتے ہیں خبر میں لکھا ہے کوتوالی خرجانگر شیطر کے محلہ شیک پین میں شکرواد صبح ایک بزرگ کی گولی مار کر ہتیا کرتی گئی گھٹنا صبح پانچ بجے ہوئی دن نکلتے ہی بدماشوں نے مسجد کے اندر بزرگ کو گولیوں سے بھون دیا خوف بلکل بھی نہیں ہے کس طریقے سے دیکھیں کہ ایک بزرگ کو مسجد کے اندر ہی گھوز کر اس کو گولیوں سے بھون دیا گیا خبر میں آگے لکھا ہے ڈی ایم چندر پرکاش سنگھ اور ایس ایس پی شروک کمار موقع پر پہنچ گئے پولیس نے موقع پر پہنچ کر جانچ شروع کرتی ہے دہشت اس علاقے میں پھیل چکی ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ کسی کو کچھ نہیں پڑھتا کہ کب آپ کو گولی لگ جائے آپ گھر سے باہر نکلیں نماز پڑھنے کے لیے فضر کی نماز پڑھنے کے لیے بزرگ گھر سے باہر نکلیں مسجد کے اندر گئے اور بدماشوں نے مسجد کے اندر گھس کر گولیوں سے ان کو بھونڈ ڈالا خبر میں آگے لکھا ہے پولیس کے انسار محلہ شیخ پہن نواسی پیسٹ ورشی ہے ادریش پتر عبدالگفور کا محلے کے کچھ لوگوں سے پرانا ویواد چل رہا تھا جس کے سنبند میں ادریش نے اکت لوگوں کے خلاف مقتمہ بھی ڈرچ کرایا ہوا ہے شکروار کی صبح قریب پانچ بجے ادریش مسجد میں نماز پڑھنے گئے اس دوران بدماشوں نے موقع دیکھ کر مسجد میں گھس کر ادریش کی گولیاں برسا کر ہتیا کرتی تقریباً ایک گولیاں نہیں ماری گئی ہیں خبر کے مطابق کم سے کم گولیاں ان پر برسائی گئی ہیں دو سے تین یا چار بھی گولیاں ہو سکتی ہیں خبر میں دیکھی آگے کیا لکھا ہے گولیاں ادریش کے سینے اور ہاتھ میں لگی یعنی کہ گولی جو ہے ان کو مارنے کے ہی پرپس سے گولی ماری تھی تاکہ وہ نہ بچ پائیں اور سینے میں گولی ماری اور ہاتھ میں گولی ماری ادریش لوہے کا کاروباری تھا آروب ہے کہ پرانی رنجش کے چلتے اکت لوگوں نے ہتیا کی گھٹنا کو انجام دیا پولیس نے شب کو پوسٹ موٹم کے لیے فلحال بھیج دیا ہے SSP شروک کمار نے بتایا کہ مرتک کو دو گولیاں لگی ہیں رنجش کے چلتے ہتیا کی گھٹنا کو انجام دیا گیا آروبی کو پکڑنے کا پریاس کیا جا رہا ہے ڈی ایم چندر پرکاش سنگھ نے بتایا کہ مرتک کے پتر نے رنجش کے چلتے پتا کی ہتیا ہونے کی بات کہی ہے تحریر ملنے پر ریپورٹ درج کر کاروائی کی جائے گی وہیں صوبہ دن نکلتے ہی مسجد کے اندر ہوئی ہتیا سے علاقے کے لوگوں میں دہشت پھیل گئی ہے ظاہر سے بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گھروں میں صحیح سے اچھا محسوس نہیں کریں گے کیونکہ جس طریقے سے گھر سے بھار نکلتے ہی مسجد کے اندر مار ڈالا ہے مسجد کے اندر گس کے مار ڈالا ہے گلی میں مولے میں گھر کے بھار نہیں مار ڈالا ہے نماز پڑھنے گئے تھے شخص وہ بزرگ شخص تھے لوہے کے ویپاری بتایا جا رہے ہیں مسجد کے اندر گئے اور انہیں گولیوں سے بھون دیا یہی بات ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ چناف کے وقت کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں ہم مسلمانوں سے پیار کرتے ہیں مسلمان ہم سے پیار کرتے ہیں لیکن جب ان کی رکشہ کی بات آتی ہے سرکشہ کی بات آتی ہے تو اسی طریقے کی وارداتیں سامنے آتی ہیں یہ ایک واردات نہیں ہے کئی ایسی واردات سامنے آتی ہیں اس خبر کو لے کے دکوینٹ نے کیا چھاپا ہے ہم آپ کو وہ بھی رکھاتے ہیں دکوینٹ کی خبر دیکھئے مسجد میں بزرگ کی گولی مار کر ہتیا آپ سے رنجش کا شک آپ سے رنجش کا شک بتایا جا رہا ہے کیونکہ ان کے بیٹے نے کہا ہے کہ میرے پیتا کی ہتیا آپ سے رنجش کے چلتے ہوئے ہیں چلتے ہوئی ہے لوہے کے ویپاری بتایا جا رہے ہیں ان کے پیتا خبر میں دیکھئے آگے کیا لکھا ہے خبر میں لکھا ہے اکتر پردیش کے بلن شہر میں شکربار 15 جولائی کو ایک ویکٹی کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا جانکاری ملتے ہی باکے پر پولیس نے کچھ ساکشے جھٹائے ہیں فیلحال پولیس پوچھٹاچ کر رہی ہے آروپی ابھی بھی پولیس کی گرف سے باہر ہیں یہ گھٹنا بلن شہر کے پاس خرجانگر کوتوالی شہتر میں ہوئی ہے جہاں 65 سال کے ادریس کی ہتیا کر دی گئی واردہ تب ہوئی جب ادریس صبح فضر کی نماز پڑھنے مسجد میں گئے تھے صبح 5 بجے وہ فضر کی نماز پڑھنے اپنے گھر سے نکلے اور بدماشوں نے ان کو مسجد کے اندر ہی گس کر گولیوں سے بھون دیا ایک گولی سینی پر بتائی جا رہی ہے اور ایک گولی ہاتھ میں لگی ہے خبر میں دیکھیں آگے کیا لکھا ہے واردہ تب ہوئی جب ادریس صبح فضر کی نماز پڑھنے مسجد گئے تھے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے رنجش کے چلتے مسجد پریسر کے اندر ہی ان کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی موقع پر پہنچی پولیس کو کچھ CCTV فوٹیج ملے ہیں جسے وہ کھنگال رہی ہے اس کے علاوہ پولیس نے کچھ سندکتوں کو حراست میں لے کر پوچھتاچ کر رہی ہے شروع کر دی ہے لیکن ابھی تک آروپی گرفتار نہیں ہوئے کسی کی گرفتاری اس ماملے میں نہیں ہوئی ہے بولین شہر کے SSP شلوک کمار نے کہا کہ تھانا خرجانگر میں ایک دریس نام کے ویکتی صبح نماز پڑھنے جا رہے تھے تب کچھ لوگوں نے مل کر ان کی ہتیا کر دی اس سمبند میں CCTV فوٹیج بھی پرابت ہوئے ہیں اور پریواد دوارہ بتایا گیا ہے کہ پاس میں رہنے والے سرفراز نام کے ویکتی پر شک ہے فیلحال پوشتا جاری ہے اور CCTV فوٹیج کے آدھار پر آگے کی کاروائی جو ہے وہ کی جائے گی اب اینائی کا یہ ٹویٹ دیکھئے اس میں لکھا ہے بولن شہر خرجا کوتوالی نے مسجد پریسر کے اندر نماز ادا کرنے گئے بزر کی ہتیا کا معاملہ سامنے آیا SSP شلوک سنگھ نے بتایا ادریس نام کے ویکتی نماز پڑھنے گئے تب ان کی ہتیا کی گئی پریوار نے ایک سرفراز نام کے ویکتی پر آروپ لگایا ہے معاملے میں کاروائی کی جائے گی ان سبھی معاملے پر جو SSP ہیں بولن شہر کے انہوں نے بیان دیا ہے بائٹ دیا ہے آپ ان کو بھی سنیے کہ وہ کیا کچھ بتا رہے ہیں کس طریقے کی کاروائی کرنے کے لیے آگے وہ کہہ رہے ہیں سنگے سر ایک بردگی گولی مار کر رہتیا کی گئی کیا معاملہ پردند رشتہ جانچ کی کیا نکل کر آیا ہے یہ کاملہ جو جانگر میں آلی ادریس نام کے ارسکتی نماز پڑھنے گا تو کبھی ادریس نماز پڑھنے گئی ہے اس سنبھل میں ایک سی سیلیو پڑھنے بھی پڑھنے اور پریوار میں ایک نئی باسکار پہنے والا گیتی ہے اس کا نام سرک وراز ہے اس سے تو سنا دوستو آپ نے کس طریقے سے جو ہے پورا معاملہ یہ سامنے آیا ہے کس طریقے سے مسجد میں نماز پڑھنے گئے سبح کے وقت 63 سال کے بزرگ اور اس کے بعد ان کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی وہ بھی مسجد پریسر میں ایک بار کو کہا جاتا ہے کہ اتر پردیش میں قانون کا راج ہے گنڈا گردی ختم ہو گئی ہے لیکن اس طریقے کے خبریں اکثر یہ ثابت کرتے رہتی ہیں کہ اتر پردیش میں ابھی بھی گنڈا گردی بدماشوں کا جو خوف ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اس خبر کو لے کے ویڈیو کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اس کے ساتھ ہی دوستو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسی ہم کوئی خبر کوئی ویڈیو ڈالیں اس کا نوڈیفیکیشن سیدھا آپ تک پہت سکے اس خبر کو ابھی لائک کریں شیئر کریں ابھی چینل کو